بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات ثانی سبق نمبر پچاس باب قسمت الغنائم والغلول فیہا کی تیسری فصل ہے الفصل السالس عان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قول عبد الرحمن سے کہتی انی لواقفن فی سب یوم بدر بدر کی جنگ میں بھی سب میں کڑا تھا فنظرتو عن یمینی و عن شمالی جب بائی دائی دیکھا فی ازا انا بغلامین من الانسار حدیثت اسنانہما میں نے دو لڑکو کو دیکھا کم عمر دائی بائی فتمنیتو کہ مجھ یہ تمنہ ہوئی کہ انا اکون بین از لعمن ہما کہ ان سے ذرا طاقتور لوگو کی بیچھو تا درمیان میں تاچھا ہوتے تو بہت کام زوری لڑکے ہیں فغمزنی احدوہما ایک نے مجھے ہاتھ اشارہ لگا کر کہاں بھیچا کے فقال ای عمی حل تعرف ابا جہل او چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو قلت میں نے کہا نعم فما حاجت کلے ہی ابن آخی آپ کو اسی کیا قول اس نے کہا اغبرتو مجھے پتا چل چکا ہے کہ انہو یسو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبار اسم کو برا بلا کیتے پرپیگنڈ کرتے ولی دی نفسی بیدی ہے خدا کی قسم لین رأیتو ہو اگر آج میں نے اسے دیکھا نا لای فارق و سوادی سوادو ہو تم اسے چپک جاؤں گا میرا سای اسے سایے اس کی سایے سے جدہ نہیں ہوگا لای فارق و سوادی سوادو کیا مانا ایسی سخ پکڑوں گا نا آج اس پر میں کیا ہوں گا چیل کی طرح شکرے اور باس کی طرح میں اس پر حملہ ور جاؤں گا خود کو چھوڑا نہیں پائے گا مجھ سے حتی موت الاعجل منہ ہم اسے جس کو پہلے مرنا ہے بس وہ مر جائے گا جس کی موت پہلے مقدر ہونا ورنہ چھوڑنا نہیں ہے اسے اس طرح کہا کہ آج مجھا بجہل بتاؤ آج حساب چکانا ہے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا اتنے میں میری نظر ابو جہل پر پڑ گئی یہ جولو فنہ سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا فقلت میں ایک علا تریاں نے دیکھنے رہے کہ یہ جو ہنا ہادا صاحبکم اللہ دی تسالانے عنہ تمہارا مطلوبی ہے جس کا تم پوچھ رہے تھی قول عبد الرحمہ سے کہتے دونوں نے تلوال لے کر اس کی طرف لپک گئے فضرباہ حتی قتلاہ تنہوں نے تلوال اسے وار کر کے اسے جہنم رسید کیا ثم من صرفا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہو پھر دونوں پیانبر الرحم کے پاس آئے یہ معاوز تے اور معاوز بن اپرا معاز بن اپرا تے پیانبر الرحم کو بتا دیا پا قل ایوکم قتلو کس نے قتل کیا ہے تلوال دیکھو پا قل کل واحد منہ انا قتل تو میں نے قتل کیا ہے پا قل پوچھے حلم سہتما سیپیکما کہ تلوال کو تم نے پوچھ تو نہیں دیا ہے اگر پوچھے نہیں ہے تو دیکھائے پا قل اکا حالا فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السیفین پیانبر الرحم نے جب تلوال دیکھ لی پا قل اکا کلاکم قتلو تم دونوں نے مار ڈالا ہے و قدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلبی لی معاوز بن عمر بن جموح اور اس کا جو سلب تھا اس کو پیانبر علیہ وسلم نے معاوز بن عمر بن جموح کو دیا کہ پہلی و پہلا وار اس نے کیا تھا اور رجلانو جو دو آدمی تینا جو لڑکی کون تے معاوز بن عمر بن جموح و معاوز بن عفرات تے متفقون علیہ و عن اناس رضی اللہ عنو اناس سے کہتے ہیں قول قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مبدر بدر کی جنگ میں پیانبر رسول نرشاد فرمایا کہ میں انظر لینا محسن عبو جہل کون جاکی خبر لائے گا کہ ابو جہل کا کیا ہو رہے کیا بنو اس کا کیا سوچ رہے ہو لوگ فان تلکنو مسود پوجدو کا ذرب ابن اپرا ابن مسود سے گئے نہ دیکھا زمین پہ پڑی ہوئی تے پڑا ہوا تا اور اپرا کی دو بیٹوں نے اسے مار ڈالتا ابی تک اس کی رامک وغیرہ باقی تی حتی برد یا تک چندہ پڑ گیا یعنی موت کی قریب ہو گیا قول فا خدا بلی حیتی ہی عبداللہ بن مسود نے داڑی سی پکڑ کی پا قول اسے کہا انتا بجہل بجہل ہو فقول کہا وحلفو قراجن قتل تمو ہو کیا مرسی بڑا کوئی ہے جس کو تم نے قتل کیا ہو تم لوگ نے بہت بڑی آدمی کو قتل کیا پھر رویت ان قول اس نے کاش کر کی کہا فلو غیر وکار ان قتلین اگر کسان کی لوگ کوئی اور مجی مارتا تو مجی اچھا لگتا کسان انہیں مجی مار دیا مانا کچھ تانا دی رہیتی اوسخ حجرچ کی لوگ کیا تکیتی بڑی کرتی دی اس کی طرح پیشارکی متفقن علی وان ساد بن بیو قصر دیلن قول اسے کہتے ہیں اعتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا وانا جالسن پیانبار رسول نے ایک گروہ کو کچھ وغیر دیا مال اور میں بیٹا تا پتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم رجلن ہو اعجب ہمی لیا ایک شخص کو پیانبار رسول نے نہیں دیا اس سب سے زیادہ مجی پسند دیدتا پاکم تو میں کھڑا ہوا پاکلت میں نکا مالک عن پلان فلان شخص کو ابنے کیوں نہیں دیا واللہ انی لاراہ مؤمنا مجھ مسلمان لگ رہے فقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے مسلمانے جب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ضعیف والیمانے ذکرہ ذالکہ ساتھ ان سالہ سن تین مرتبہ ساتھ نے اسے ذکر کیا جب وہ مثل ذالکہ اور تین مرتبہ یہ گفتگو ہو گئی سب مقالئین اللہ اعتراجل بعض آقات میں کسی کو دیتا ہوں تالی فی قلب کیلئی وغیرہ احب لی منہو دوسرے مجھے بہت پسند دیسے نہیں دیتا خشتا ایقوبہ فی النار اس درسی کہہ جہنم میں اوندی منہ گر جائے ایقوبہ فی النار علیہ وجہ متفقون فی روایت اللہم قول زہری فنرہ ان الاسلام الکلمة والایمان والا عمل صالح تو ہمیں لگے کہ اسلام کا منہ ہے کلمہ پڑھنا اور ایمان جو ہے عمل صالح کا نام ہے وعن ابن مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومی یعنی بدر یوم بدر پیمبر علیہ السلام بدر کی دن کھڑی ہوئی پا جب یہ بات مشہور ہو گئی نا کہ انہوں نے کیا ہے عثمان واقعہ کو قتل کیا ہے تو آپ نے پرمایا کہ عثمان تو اللہ و رسول کی لئے گئے ہیں اللہ و رسول کی خدمات میں گئے ہیں سبیل اللہ میں نکلے وین نوبائی علیہم اس کے لئے بیعت کرتا ہوں ایک تو یہ بات ہے صحیح بات ہے کہ عثمان سے آگئے تھے نا تو اس کے لئے پیمبر علیہ السلام نے غائبی بیعت کیا غائبانا فضرب لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے حسابی مکرر کیا دوسرے عذرات کی لئے اسہ نہیں کیا یا بعض لوگ یہ کہتے کہ عثمان غنی صاحب پیمبر علیہ السلام کی جو کیتی سائبزادی تھی اس کی تیمارداری بیماری وغیرہ علاج کیلئے رکی ہوئے تھے وہی بات ہے تو پیمبر علیہ السلام نے اس کی طرح بیعت کر کے اور بعد میں اسے حسابی دے دیا وہاں راپی بن خدیج رضی اللہ عنہ راپی بن خدیج رضی اللہ عنہ قولی صاحب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلو پی قسم الماغانی میں عشر من الشائب بعیرن پیمبر علیہ السلام جب غنیمت تقسیم کر رجی تو ملیت کے لحاظ سے ایک اونڈ کے بدلے دس بکریوں کو برابر کرار دے دیا کسی کو اونڈ چاہی یا دس بکریہ ملیت کے اتبار سے سکیہ نوہاں نبی حریرت رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ غزہ نبی من الانبیائی یا شعبین یا کوئی اور نبی تے وہ غزوی جہات میں گئی تھی پا قول لقومی ہی تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کی تقریر میں فرمائے کہ لا یطبعونی یا لا یتبعونی رجل ملک بزعم راعتن وہ یردو ایبنی بہا کہ اگر کوئی شخص سے نہ وہ نیا نیا نکاح کرنے جا رہے تو وہ میرے ساتھ نہ جائے جو کیا کرنا چاہ رہو رخصتی اگر نکاح کرنا چاہ رہو کیونکہ پھر اس کا دل اسی طرف لگے گا ولما یبنی بہا اور بھی تک اس نے نکاح وغیر دخول نہ کیا ہو ولہ خدن بنا بیوتن ولما یرفع سقو پہا وہ شعبی میرے ساتھ نہ جائے جس نے بنیاد دیواری کھڑی کی ہو لیکن چتے بھی تک نہ کھڑی کی ہو چتے نہ لگائی ہو ولہ رجل اشتر غنمن و خالفات انہو انت در ولادہا وہ شعبی میرے ساتھ نہ جائے جس کی بکریہ اونٹنیہ ہو جو بچہ جننے کی قریب ہو فغضا تو جیہات کرنے لگی کرنے لگے فدنا من القریا صلاة العصر قریب من ذالک اس گوہ کی قریب گئے اس وقت نماز عصر کی ناماز کا بھی قریب وقت ہوا وقال الی شم سے تو سورج کو مخاطب کر کے اینکی معمور وانا معمورن میں بھی اللہ کی طرف سے معمورن تجی بھی اللہ کی طرف سے حکمیں اللہمہ حبس علینا اللہ سے ذرہ روک دے فحبس تو روک دیا گیا حتی پتح اللہ علیہ الغنائم کوئی علاقہ وغربی پتح ہو گئے غنیمتی بھی ہاتھ آگئی فجات یعنی انارو لتاک لہا اسمان سے آگائی کہ اس غنیمت کو جلہ ڈالی فلم تتعم ہا نہیں جلہ کیونکہ وہاں پر خیانت ہو گئی تھی پہلے زمانے میں تو غنیمتی علیہ نہیں تینا آگ وغیرہ آ کر جلاتی فقال اس پہ انبار نے کہا انہا فیکم غلولا تو لوگوں میں سے کسی نے خیانت کی ہے فلیبا یعنی من کل قبیل رجل ہر قبیل کے ایک شخص میرے ساتھ ہاتھ ملا دی تاکہ پتا چل سکی پلزی قطید و رجل بھی یہ دی ہے تو ایک شخص کا ہاتھ اس سے چپک گیا فقال کہ فیکم الغلول خیانت آف لوگوں نے کی ہے فجاہ براس مثل رأس بقرات من الذہب تو انہاں نے گائے کی سیری کی برابر سونا خیانت کیا تولیے کرائی فوضعها جب اس کو رک دیا فجاہت نار فاکالاتہ تو قبول گئی اور آگا گئی غنیمت کو جلا دیا زیاد پیروت فلم تحل لالغنائم لأحد قبلنا ہم سے پہلے کسی کی لی غنیمت علیہ نید سمح اللہ لنا الغنائم اللہ نے غنیمت حلال فرما دی رآ ضعفنا وعجزنا ہمارے ضعف کمزوری کو بناظر رحمت دے کر فا احل لہا لانا تو ہمارلی حلال کر دیا وعند ابن اباس ردل نے قولی سے کہتی حد سنی عمر عمر سے انہیں بتایا تھا قول کہ لما کنیم خیبر جب خیبر کا دن ہمانا خیبر کی جنگ میں اقبل و نفر من صاحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امرسنو کی صحابہ کا ایک گروہ ایک طائفہ ہے فقولو کہا کہ فلان شہید فلان شہید فلان فلان لوگ شہیدی حتى مرو علی رجل ایک شہس پر گزر پا قولو کہا فلان شہید فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں روئی تو پی النار بین اسے آگ میں دیکھ فی بردت غل و عبا کہ اس نے ایک چو غیہ چا در کو خیانت کیا ہے ثم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الخطاب پھر آپ اللہ علیہ وسلم نے مرسے اسے کہا اذہب پنادی فی الناس جا کر لوگو میں اعلان کرادو کہ انہوں لید خلال جنت اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گی صلاح سن تین مرتبہ کا قول پا خرشتو پنادیتو منی آواز لگا دی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان جنت جائیں گی صلاح سن تین مرتبہ سکی رواہ مسلم باب الجزیتی ایسی مسانی پر رحمت اللہ علیہ جزی کا ذکر کر رہے جزی کا کیا مطلب ہے کہ کفار کو دعوت وغیر دیجے اگر دعوت کو بھول نہیں کریں گے یا جنگ وغیر نہیں کریں گے جزیہ وغیر پر رضی ہو جائے تو جزیہ ان سے لیا جائے گا پھر یہ جو جزیہ ہے نا بس تو کیا ہوتا ہے زور کی ساتھ لیا جاتے ہیں اور بس پر ان کے اتفاق وغیر ہو جاتے ہیں امام اغیر ان پر مقرر کر دیتا ہے ایک تو ترزی کے ساتھ امام ان پر توضیب کرتے ہیں مقرر کر دیتا ہے غنی پر سال میں اڑتالیس دراہے میں اور جو متوسط قسم کے لوگ ان سے چوبیس دراہے سالانا لی جائیں گے غریب سے بارہ دراہے میں مہانہ صرف ایک درام آئے گا الفصل الاول عن بجالتا قولی سے کنتو کاتبا لے جز ابن معاویہ عمیل احنب احنب بینے کس کی کیا تے چا چا جانے وہ کی رہے کہ میں جز ابن معاویہ کا کیا تا کاتب تا منشیتا پتانا کتاب عمر بن الخطاب ردلنو قبل موتی بسنہ عمر رضی کی ماہ سے ایک سال پہلے اس کی ایک کتاب آئی اس میں لکھا ہوا تا کہ انفرقو بین کل دی محرم من المجوس مجوس جو محرم رشتے ہونا اگر وہ اسے کر رہے ہو تو ان کو کیا کرو آپ اس میں جدا کر دو اگر ان نے نکاح کیا ہونا محرم کے ساتھ پین وغیرہ بیوٹیو کے ساتھ تو ان کیا کر دو روک دو اس سے ولم یکن عمر خضل جز من المجوس عمر رضی نے مجوس سے جزیاں نہیں لے اس وقت نہیں لے رہتے اسی خیال تاکی شاید یہ بھی کیا ہے مشرکین عرب میں داخلے بعد میں جب دو رحمان سیونی اسی توجودی لے تو لینے شروع کر دیا حتی شہد عبد الرحمان بن عوف دو رحمان سیونی توجودی لے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضل میں مجوس سے حجر حجر کی مجوس سے پین ورسونی جزیاں لیتا تب لینے لگے رواح البخاری ذکر حدیث برائید اذا امر امیراً على جہن پی باب الكتاب لالکفار الفصل الثانی عن معاذ رضی لنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہ الیمن معاذ سبکو پی امر سنجام یمن کی طرف متواجی کر کے بھیجا امر و حکم دے کے اخد من کل حال من محتل من دینارہ او عدلہ من المعافیری سیاب تکون بلیمن کہ ہر بالغ شخص سے جو جزیاں لینا ہے ایک دینار لی آپ یا اس کے برابر جو معافیری کا پڑی ہے یمن کہ اس کی قیمت پسول کر رواح ابو داود وعنی بن اباس را دے لنو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل سلام نے فرمی لا تسلح قبلتانی فرز نواخدہ ایک علاقے میں ایک سرزمین میں دو قبلی نہیں ہو سکتے ولی سعیل المسلمی جزیاں تو انہیں کسی مسلمان پر جزیاں بھی نہیں ہوتا رواح ابو داود کیا مطلب ہے کہ علاقے میں دو قبلی نہیں ہوتی مطلب ہے کہ گر ایک شخص مسلمان در الحرب میں نہ رہے وہاں پر اکامت چھوڑ در الاسلام آ جائے کیونکہ پر وہاں پر ایسے نہیں رہ سکتا صحیح طرح زیادہ نہ اور یہ جو پرمائے کہ مسلمان پر جزیاں نہیں شروع تو مسلمان پر جزیاں ہی نہیں ہوتا مطلب ہے کہ اگر کوئی اسے یہ جزیاں کیا ہو جائے گا ہٹایا جائے گا وانا سر دلن قول باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید الہ اکیدر داوما پی انبار سمانی خالد بن ولیدن کو اکیدر داوما علاقی کی طرف بیجا فخزوہ پرواکجو سردارت اسے پکڑ لیا پاتو بیہی لے کر آئے فحقن لہو دمہو صالحو علی الجزیاں اس کی خون کو محفوظ کر کے اس کے ساتھ جزیاں پر صلح کر دی رواہو ابو داوود وان حرب ابن ابید اللہ عن جدیہ ابی امیہ ابی امیہ عن ابیہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول آف علیہ السلام نے فرمائے انما العشور علی الیہود ونسوارا کہ عشور وقر جزی تو کیا ہی یہود ونسوارا پر ورئی سال المسلمین عشور مسلمانو پر نئی کیا مانا کہ گر عشور الارد مرادی و تو ساب پر لیکن اگر جزیاں مراد تو صرف کافر و پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابو اگر این دیسا نا کری انکار کری اللہ انتو خوزو کرہن زبردستی لینا چاہے اور لیسا کی تو پر خوزو زبردستی لیا کری انسے الفصل سالس ان اسلام اسلام جو عمر رزن کی کیا تی مولا تی و کی تی کن عمر بن الخطواب زر بلجزی تی علی اہل زہب کی عمر رزن جو جزیاں مقرر کیا تنسونی والی و غر پر اربت دنانیر چار اشرفیہ دینے ہوں گی والا اہل الوارق اور جو چاندی والی لوگ تے سونے چاندی کے اربعین درہمن چالیس درہ ہیں معزلک ارزاک المسلمین ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو کیا ہے تنخائی و غیرہ ہیں اور جو کیا ہے فراک و غیرہ ہیں و زیافت سالہ ست ایام اور تین دنوں کی جو زیافتی وہ بھی ان پر لگا دیا رواہو مالک موسیقی